سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی روئی شرما کو ایک بہترین کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو IPL 2019 کا ایک اور رومان چکوا 27 مقابلہ راجستان اور ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں ممبئی کے ہی وانکھڑے سٹیڈیم میں کھیلا گیا خاص طور پر اگر اس مقابلے کی بات کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ٹاوس جیت کر راجستان کی ٹیم کے کپتان اجنکہ رانے نے پہلے گندبازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن ہر مقابلے کی طرح اس بار بھی راجستان کی ٹیم کی شروعات بہدی خراب رہی کیونکہ ممبئی کی ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ کپتان روئی شرما پر بلے باز کوئنٹن ڈی کوک نے میدان پر آتا ہی آکرامک روپ سے بلے بازی کرنی شروع کر دی تھی اور دوستو کچھ اسی طریقے سے ہاردک پانڈیا اور روئی شرما کی تابر تڑ بلے بازی کے چلتے ممبئی انڈینز کی ٹیم آج راجستان کی ٹیم کو 188 رنوں کا وشال لکشے دینے میں بھی کامیاب رہی لیکن آج جب راجستان کی ٹیم اتنے وشال لکشے کا پیچھا کرنے کے لئے میدان میں اتری تو ان کی شروعات کچھ ایسی رہی جس کی تو کسی نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی دوستو بھلے 188 رنوں کا لکشے کافی وشال تھا لیکن راجستان کی ٹیم کے بلے بازوں کے آگے نہیں جی آپ کو بتا دے کہ اس ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ جوس بٹلر اور حجن کے رہنے نے تو میدان پر آ کر آج روحی شرما اور پانڈیا سے بھی تابر تڑ روپ میں بلے بازی کر کے دکھائی صرف اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ ان دونوں ہی کھلاڑی نے شروعاتی اوورس میں ہی ٹیم کے سکور کو پچاس کے پار پہنچا دیا تھا تو پھر پاری کے ساتھ میں اوور کی دوسری گیند پر کھرنال پانڈے نے کسی طریقے سے حجن کے رہنے کا وکٹ لی لیا لیکن حجن کے رہنے اب تک اپنی پاری میں 21 گیندوں میں 37 رن لگا چکے تھے اور کئی نہ کئی بٹلر کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنی ٹیم کو ایک مجبوط شروعات دلوا دی تھی اس کے بعد تو میدان میں جوس بٹلر اور بھی زیادہ اکرامک روپ سے بلے بازی کرنے لگے اور ان کا ساتھ سنجو سیمسن نے بھی بکھو بھی نہیں بھایا دوست آپ کو بتا دے کہ بٹلر نے اکیلے ہی طوفانی بلے بازی کرتے ممبئی کی ٹیم کے لگ بگ ہر ایک گیند باز کی جم کر دھنائی کر کر رکھ دی تھی آپ کو بتا دے کہ 230 کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے جوس بٹلر نے اول 43 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 89 رن اپنی پاری میں لگا دیئے تھے جس میں انہوں نے 9 چوکے تو 8 گگنچوں بھی چھکے بھی لگائے تھے علاقی پھر ممبئی کی ٹیم کے سپنر گیند باز نے پاری کے چوتھویں اوبر کی دوسری گیند پر بٹلر کو ایک بڑا شاٹ مارنے پر مجبور کر دیا جس کے کارن میں کیچ آؤٹ ہو گئے اور ان کی یہاں پاری 89 رنوں پر ہی سمافت ہو کر رہ گئی پرند اس کے بعد راجستان کی ٹیم کے بچے کچھے بلے بازوں نے بھی تاپڑ توڑ بلے بازی کر کے دکھائی اور ایک سمیہ پر میدان میں راجستان کی ٹیم اب ممبئی کی ٹیم پر پوری طریقے سے ہاوی بھی ہو چکی تھی اور دوستو کئی نہ کئی یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ روحی شرما کا یوراج سنگھ کو اس مقابلے میں نہ کھلانا بھی بھاری پڑ گیا کیونکہ اگر وہی ٹیم میں ہوتے تو کئی نہ کئی آج ممبئی کی ٹیم راجستان کی ٹیم کو ایک بڑا لقشے بھی دے سکتی تھی دوستو آپ کو بتا دے کہ کیول اتنا ہی نہیں روحی شرما جو کی پچھلے مقابلے میں ٹیم کا حصہ نہیں تھے وہی تو اس مقابلے کے لیے جیسے منی بنا کر آئے تھے کہ وہ راجستان کی ٹیم کے گندبازوں کی جم کر دھنائی کریں گے چاہد یہی وجہ ہے کہ ممبئی کی ٹیم کی سلامی جوڑی کو آج اتنی جبردست شروعات مل گئی آپ کو بتا دے کہ شروعات سے جوڑدار بلے بازی کر رہے ہیں روحی شرما نے کیول 32 گندوں کا سامنا کرتے ہو 47 رن اپنے خاتے میں جوڑ لیے تھے اس دوران روحی شرما دیر سو کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر رہے تھے جس اور اپنی پاری میں انہوں نے چھے چوکے تو وہیں ایک گگنچوم بھی چھکا بھی جڑا تھا دوسری طرف اگر بلے باز کونٹن ڈی کوک کی بات کری جائے تو وہیں تو روحی شرما سے بھی ایک قدم آگے نکلے آپ کو بتا دے کہ 160 کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر رہے ہیں کھلاڑی کونٹن ڈی کوک نے آج کےول 33 گندوں میں اپنا عرشہ تک جڑ دیا تھا ساتھی خبر لکھے جانے تک کونٹن ڈی کوک نے دھاکڑ بلے بازی کرتے ہوئے دو چوکے اور چار چھکوں کی مدد سے 37 گندوں میں 54 اپنے کھاتے میں جوڑ لیے تھے لیکن دوستو درباگ گیا پونٹ اس کے بعد بلے بازی کا موچہ سمال لے آئے سورے کمار یادف کچھ خاص کمال نہیں کر سکے ساتھی ان کی پاری کےول 10 گندوں میں 16 رنگ لگا کر اس سماپ تھو چکی تھی لیکن دوستو اپنی پاری کے دوران روحی شرما نے آج میدان میں ایک ایسا واقعہ بھی بنا دیا تھا جس سے دیکھ کر سب کی ہنسی نہیں رک رہی تھی دوستو یہ پورا واقعہ پاری کے دسویں اور کا جسے ڈال رہے تھے راجستان کی ٹیم کے گندباز کرشن اپا گوثم اور اس سمیں شٹائک پر کھڑے تھے روحی شرما جو کی اس اور کی چوتھی گند پر پہلے سے ایک چوکہ جڑ چکے تھے آتیس اور کی پانچویں گند پر جب کرشن اپا گوثم نے ڈالا تو روحی شرما کریس سے کافی زیادہ باہر آ چکے تھے لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ انہوں نے کیسا شاٹ کھیلنا ہے اور اس سے پہلے کی گند زمین پر پڑتی روحی شرما نے لات مار کر گند کو دوسری طرف دھکیل دیا دوستو یہ واقعہ اتنا زیادہ مزاکیا تھا کہ یہ کرنے کے بعد روحی شرما میدان میں خود ہی کافی زیادہ ہنستے ہو دکھیں ساتھی میدان میں بیٹھے درشک بھی اپنی ہنسی نئی روک پر ویروہ دیم کے کھلاڑی بھی دیکھ کر ہنسنے لگے تھے حالکہ اس کے بعد روحی شرما نے اپنی جوڑ دار بلے بازی کا پردشن جاری رکھا لیکن پھر ان کی پاری سہتالی سرنوں پر سماپت ہو ہی گئی تھی اور دوستو پاری کی انتیم اوور میں میدان میں بلے بازی کرنے آئے ہاردک پانڈیا نے تو جیسے ممبئی کی ٹیم کے سکور کو بڑی تیجی سے آگے بڑھا دیا آپ کو بتا دے کہ پانڈیا نے میدان پر آتے ہی دوستو کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرنے شروع کر دی تھی ساتھ یہ آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پانڈیا نے اپنی پاری کی شروعاتی چھکے سے کری تھی جس سے پھر ممبئی انڈینز کی ٹیم کا سکور بڑھی تیجی سے آگے بڑھتا ہوا چلا گیا لیکن دوستو روحی شرما کی اتنی دھاکڑ پاری کو آپ سب ہی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اسی طرح کی خبروں کے لئے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیوا